اسلام علیکم اور اس میں میں نے چار بندوں کے نام لکھ کے باہر ملک میں ویڈیو بھیج دی تھی اس میں کون کون سے چار نام ہیں الحمدللہ آج تک اس نے نہیں بتایا لیکن اس نے یہ کہا ہے کہ میں نے چار نام لکھ کے بھیج دیئے تو جب میں نے پتہ چلا کہ بھی مجھے پتہ لگ گیا ہے تو وہ پلین اے ختم ہو گیا ہے اس کے بعد پلین بی پلین بی یہ تھا کہ جی مذہبی تنظیموں کو ایکٹیف کر کے میرے اوپر حملہ کرایا جائے اور وہ انہوں نے وزیر آباد گجرات میں پلین بی کے تعد حملہ کرایا جس میں میں بچ گیا اور اب پلین سی یہ تازہ ترین رپورٹ آپ کو بتا رہے ہیں پلین سی یہ ہے کہ آسف علی زرداری جس کے بعد بہت سارا پیسہ ہے اس نے دہشتگر تنظیم کو پیسے دیئے ہیں اور اس نے کہا ہے کہ عمران خان کو ختم کر دو یہ پلین سی ہے جی جو عمران خان نے آج بتایا ہے آج بتایا ہے اور انہوں نے کہا جی کہ اب میرا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو میں یہ کروں گا اور میں دو ہفتے میں بلکل ٹھیک ہو جاؤں گا اور پھر میدان میں نگلو گا اکھو کھوٹا کہنے لگا تھا اتنا جو تیرا خطرہ پلین اے بی سی زیڈ تک تو بتائے گا آخر الیکشن تک تو زیڈ تک چلا جائے گا جب تجھے اتنا پتہ ہے پتہ ہے کہ تجھے وہ کرنا چاہتے ہیں تو تُو آرام سے کر آرام سے کہیں اپنے آپ کو بچا اپنا تحفظ کر تو الٹا کہہ رہا ہے کہ جی یہ بھاگ جائیں گے میں نہیں بھاگوں گا تو ٹھیک ہے اگر تجھے ساری چیزیں اتنا پتہ لگ رہی ہیں تو تُو ایف آئی آر کٹوا ایف آئی آر کٹوا سکتا ہے یہ اس مسئلے پہ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو تو آپ ایف آئی آر کٹوائیں جی کہ یہ پلین اس کی طرف تو تم نہیں جا رہے صرف الزام 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 یہ والے ہیں اور پیپس پارٹی نے سختی سے تردید کی ہے کہ یہ الزام خان ہے اس کی کسی بات میں حقیقت نہیں ہے ہمیں اس کو مروانے کی اب ضرورت کیا ہے اب تو وہ اپنے بوجھ تلے خود ہی مار چکے ہیں وہ خود ہی تباہ ہو گیا ہے اس کی ہر چیز جو ہے وہ اس وقت وہ عزیروں پہ جا رہی ہے تو اس کو مروانے کی ضرورت کیا آئے گی اس کو مروانے کی کیا ضرورت ہے مرے ہوئے کو کون مارتا ہے اپنی اسمبلیے خود اس نے توڑی ہیں اور اس کو کون مارنا چاہتا ہے نہیں یہ بات غلط عمران نیازی صاحب غلط کر رہے ہیں بالکل الزام تراشی کر رہے ہیں کبھی وہ نولی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کبھی آج اب سندھ میں اس کو وہاں شکاست ہوئی ہے تو پیپس پارٹی جیتی ہے تو اب اس کا تحبہ کا رخ پیپس پارٹی کی طرف چلا گیا ہے اس کا کوئی دین امان اس حوالے سے سیاسی دین امان کوئی نہیں ہے ٹھیک یہ بات آپ کو تازہ ترین آپ کے بتانی تھی کہ یہ جھوٹ ہے جھوٹ ہے جھوٹ ہے اگر اس کو سچ مجھ جان کا خطرہ ہونا تو یہ میہو والی بھاگ جائے اور میہو والی سے آگے افغانستان اور یہ واپس ہی نہ آئے اس کو پتہ ہے کہ یہ میں ڈرامے کر رہا ہوں اس کو پتہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ مجھے کوئی نہیں مارے گا آپ کو کیوں کوئی مارے گا ٹھیک دوسری بات جی جو ابھی ابھی تازہ ترین ابھی یہ پانچ منٹ پہلے عساق ڈار صاحب نے بڑی بھرپور پریس کانفرنس کی ہے اور نیازی کو جو انا کریبان سے پکڑ لی ہے انہوں نے نیازی کو کہ تم جھوٹے ہو جھوٹ بولنے کے بات چاہو جھوٹ بول بول کے کون کو بتاتے ہو صحیح بتاؤ کون کو کہ پاکستان کو تباہ کس نے کی ہے جب نواز شریف اٹھارہ میں گیا ہے پاکستان دنیا کی چوبیس نمبر پہ معیشت تھی چوبیس نمبر پہ گوگل پہ دیکھ لو جب نواز شریف کیا ہے پاکستان معاشی طور پہ اوپر سے ایک دو تینیں چوبیس نمبر پہ تھا یہ ذہن میں رکھیں اور جب عمران خان کی ہے تو وہ چوبیس سے آ گیا ہے سنتالیس نمبر پہ سنتالیس نمبر پہ اس نے پاکستان کو نیچے کر کے چھوڑا ہے سنتالیس یعنی کہ تیئیس نمبر اور اس نے پاکستان کو دبویا ہے یہ حقیقت ہے جو لوگوں کو یہ نہیں بتاتا تو وہ یہ آج کہہ رہے تھے کہ میں آپ کو اوپن مناظرے کی دعوت دیتا ہوں کہ آئے میرے ساتھ ٹی وی پہ مذاکرہ مناظرہ کریں گوگل کو سامنے رکھیں انٹرنیشنل اداروں کو سامنے رکھیں آپ جھوٹ بول بول کے بول بول کے آپ نے پاکستان کا ستیہ ناز کر دی ہے چوبیس نمبر سے پاکستان کو نیچے چھوڑیس ستائیس اٹھائیس سنتالیس نمبر تک تو لے گئے اور ابھی بھی تو کہہ رہے کہ میں پاکستان کی خدمت کرنا چاہتا ہوں ویسے بڑا سارجی یہ حقائق ہیں جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں میں تو خود حیران ہو گیا ہوں میں تو خود یہ چیزیں یہ آج اس آگڈار نے یہ چیزیں بتائیں یہ عوام کو بتانے والی ہیں کہ گوگل پہ جا کے دیکھو کہ جب عمران کو پاکستان ملا تھا تو چوبیس نمبر پہ تھا اور اب سنتالیس نمبر پہ ہے جیسے عمران خان نے پاسپورٹ کو اور نیچے کی ہے پاکستان کے پاکستان کے پاسپورٹ کو بھی عمران خان نے اور نیچے 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 کر دی ہے آپ کو پتہ ہے نا سارا تو آج انہوں نے لمی چوڑی پریس کانفرنس کی ہے وہ انہوں نے کہا یہ جو ڈالر اوپر جا رہا ہے یہ جو پاکستان نیچے جا رہا ہے یہ سارا کچھ یہ سارا کچھ اس نیازی کا کیا دھرہ ہے اس نیازی کو گھیرو نیازی سارا کچھ نیازی ذمہ دار ہے ہم اس مشکل معیصد کو سبالہ دے رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں یہ پریشانی ہو رہی ہے آج انہوں نے بہت پریشان کن پریس کانفرنس کی ہے اور بہت پریشان تھے وہ عساق ڈار صاحب بہت پریشان تھے میں آپ کو بتا رہا ہوں لیکن حقیقت انہوں نے جو بتائی ہے وہ گوگل پہ بالکل واضح ہے جو عمران خان نے پاکستان کو کچھ طریقے سے ڈب ہوئے ہے ہر لحاظ سے اور آج اتنا ڈالر میگا ہو رہا ہے سارا کچھ ہو رہا ہے ہمیں خود افسوس ہے پاکستان کے حوالے سے جب ہم سوچتے ہیں تو یقین کریں ہمیں ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے دل سے دل سے دکھ ہوتا ہے ادھر کہ یہ کیا کیا کر رہے ہیں پاکستان کو کال کو خدا نہ خواستہ کوئی بڑا نقصار ہو گیا جیسے مشرقی پاکستان کا آج بھی یہ گندے مو اور کالے مو والے لوگ کہہ رہے تھے یہ عصد عمر کہہ رہا تھا کہ آپ ہمیں ہماری مقبول پارٹی ہے اور پاپولر لیڈر ہے یہ اس لفظ پہ پابندی لگاؤ جیسے انہوں نے کہا تھا نا وہ سیلیکٹڈ لفظ پہ پابندی لگاؤ عمران خان نے کہا تھا نا پارلیمنٹ میں وہ جو سوری تھا کہتا ہے پارلیمنٹ میں سیلیکٹڈ لفظ کوئی نہیں بولے گا تو ان کو اس پارٹی پہ آج جو عصد عمر نے پریس کانفرنس کی ہے شام کو گھٹیا پریس کانفرنس جس میں اس نے اکتر کے حوالے دیئے ہیں کہ اکتر میں مشرقی پاکستان ہم سے علیدہ ہوا تھا تب ہی انہوں نے ایک پاپولر پارٹی کو کیا تھا تم پاپولر کدھر ہو تم پاپولر کا درخت ہو جس میں بلینٹری تم نے چھپائے ہیں تم وہ پاپولر نہیں ہو پاپولر کا ایک درخت ہوتا ہے نا یہ وہ ہیں جنہوں نے ملینٹری درختوں میں دس عرب درختوں کے اندر گھپلا کیا تھا عمران نیازی نے یہ کوئی پاپولر لیڈر نہیں ہے کوئی پاپولر نہیں ہے یہ یہ نہ صادق ہے نہ امین ہے یہ بھی آج انہوں نے بتایا ہے یہ جھوٹا اور دھوکے باز ہے یہ کوئی صادق اور امین نہیں ہے یہ آج آج میں کہہ تو ان کی جو ان کی باڈی لینگویج سے لگ رہا تھا کہ ان کو پاکستان کا کتنا دکھ ہے اس آرگڈار کو اور یہ کہتا ہے جی ہمیشہ آکے نیازی غلط لوگوں کو عداد و شمار بتاتا ہے پوری قوم کو کہ یہ اس آرگڈار نے تباہ کر دیا یہ نون لیگ نے کر دیا یہ کر دیا وہ کر دیا بہت دکھ والی بات ہے اور آج انہوں نے انہوں نے پھر یہ امران خان جو کھل عام کہتا ہے نا میں عدالتوں سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ عدالتیں تمہارے باپ کی ہیں عدالت میں پٹیشن دائر کی جاتی ہے عدالت کو مخاطب کر کے نہیں کہا جاتا کہ تم یہ کرو وہ کرو یہ روزانہ یہ کہتا ہے پہلے یہ اسٹیبلشمنٹ کو کہتا رہا ہے اب عدالتوں کو کہتا ہے کہ جناب میں تمہیں مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں کہ آؤ مداخلت کرو اور ہماری ہیلپ کرو اور یہ کرو وہ کرو عدالتوں کو کوئی ایسے کہہ سکتا ہے ہر چیز کا اس نے نقشہ بگاڑ کے رکھ دی ہے ہر چیز کا اور انہوں نے یہ لاہور ہائی بورٹ میں ریڈ پٹیشن فائل کی ہے کہ جناب ہمیں یہ الیکشن کی ڈیٹ دی جائے اور مردم شماری نہ کرائی جائے جبکہ پہلے اسی کی حکومت میں تیہ ہوئے تھا کہ مردم شماری ہوگی اس کے بعد الیکشن ہوگی جیسے کراچی میں ایم کیوں نے بائی کارٹ کیا ہے کیوں کی ہے پتا ہے آپ کو وہ کہتے ہیں جی پہلے مردم شماری تو کراؤ مردم شماری الیکشن کمیشن کراتا ہے تو یہ بڑے مسئلے پیدا نہیں کراتا تو سی سی جو وہ قومی مفادات کی کونسل ہے اس کے اوپر حرف آتے ہیں اور یہ عمران خان نے منظور کروایا تھا کہ نئی مردم شماری کے دہت الیکشن ہوں گے اب الیکشن کمیشن کیا کرے تو یہ اتنی بڑی خطرناک چیزیں ہیں جو عمران خان قوم کو گمراہ کر رہے اور یہ جذباتی بلیک میل کر رہے کہ مجھے یہ قتل کرنا چاہتے ہیں تجھے تو تو سڑک پر پڑھا تجھے تھڑا کوئی نہ مارے رانسلنالوں نے کہا ہے جی کہ یہ روز کہتے ہیں عمران کو گرفتار کرو گے تو پاکستان اکتر جیسا ہو جائے گا اور آگ لگ جائے گی انہوں نے کہا ہم نے آرہا پہلے تو کوئی ارادہ نہیں تھا اس کو گرفتار کرنے کا آپ ذرا چیک کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہوتے ہیں پہلے بھی کافی لوگوں نے کہا تھا کہ جی ہماری یہ پہاڑ رہے گا اور یہ وہ کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں ہوتا بہرحال بڑے افسوس کی بات ہیں آج ان کی پریس کانفرنس سے ہمیں یہ پتہ لگ رہے ہیں کہ کتنے وہ دکھی تھے حساب ڈال ڈالر مہنگا ہو رہا ہے سارا کچھ ہو رہا ہے تو یہ اس کی اسی کی کار ستانی ہے نا چیک کرو اس نے چونپیس نمبر پہ پاکستان کو نیچے لے کے سنتالیس نمبر پہ کر دی ہے بڑے دکھ کی بات ہے مجھے خود بڑا افسوس ہو رہا ہے اور دکھ ہو رہا ہے کہ یہ عمران نیازی کس طرح کے جھوٹ بولتا ہے روزانہ بولتا ہے روزانہ کی بنیاد پہ جھوٹ بولتا ہے آؤ مناظرہ کرو اس نے کہا جی آؤ میرے ساتھ ٹی وی پہ بیٹھ کے عمران آکے مناظرہ کرے آداد و شمار نکالے پر اور بھی کافی باتیں ہیں لیکن اس وقت واقعی اور کوئی بات کرنے کو دل نہیں کر رہا مریم نواز کی آمد کی بات کرنے کو دل کر رہا ہے یہ جو میں نے ابھی پریس کانفرنس سنی ہے حساب ڈار صاحب کی اور عمران خان کی قتل کی تو مجھے بڑا افسوس ہے ساری باتوں کا اس لیے میں ابھی اور کوئی خوشی والی بات نہیں کر سکتا یہاں پہ یہ ویڈیو ختم کرتے ہیں اگلی ویڈیو میں آپ سے ملکات کرتے ہیں انشاءاللہ